ہمیر پورجن پت میں دیکھنے کو ملا ایش ڈی ایم جوتی موریا جیسا ماملہ پتی نے پتنی کو پڑھا لکھا کر بنایا آسا بہو پتنی رہنے لگی گرام پردھان کے ساتھ پتنی نے بولا کون رہے گا تم مجدور کسان کے ساتھ جی ہاں ایش ڈی ایم جوتی موریا کا ماملہ ابھی تھنڈا بھی نہیں ہوا ایسا ہی ماملہ ہمیر پورجن پت کے رارتھانا چھتر میں دیکھنے کو ملا ہے جہاں کسان پتی نے اپنی پتنی کو سادی کے بعد پڑھایا لکھایا جب وہ آسا بہو بن گئی تو اسے چھوڑ کر بنا طلاق دیئے ہی ایک گاؤں کے پردھان کے ساتھ رہنے لگی پورا ماملہ ہمیر پورجن پت کے رارتھانا چھترگا ہے جہاں بے گاؤں نوازی ایک کسان کالی چرن نے کوتوالی میں تحیر دیتے ہوئے بتایا کہ ورس 2008 میں اس کی سادی گاؤں کی ہی نرودہ سنگھ سے ہوئی تھی اس کی دو پتریہ بھی ہیں سادی کے بعد اس نے اپنی پتنی کو انٹروہ گیجوریشن کرا کر 2018 میں آسا بہو بنایا تھا اب اس کی پتنی نے سریلا تحصیل کے کرائی گاؤں کنیوازی پردھان سیلند سنگھ سیلو کے ساتھ رہنا شروع کر دیا ہے جبکہ اس کے واہ اس کی پتنی کا کوئی طلاق نہیں ہوا ہے اس کے ساتھ نہیں رہ رہی ہے عدکاریوں سے سکایت کرنے پر آپ دبنگ پردھان آوہ اس کی پتنی اسے جان سے مارنے کی وہ فرجی مقدموں میں فسانے کی دھمکی بھی لگتار دے رہے ہیں اور کہتی ہے تمہارے جیسے کسان مجدور کے ساتھ اب مجھے نہیں رہنا ہے یعنی کہ سامنے آ رہے ہیں ایسے معاملے سے اب جو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دے رہے تھے تو کہیں تک اس خان سر نے بتایا تھا کہ ان کے یہاں پر پڑھ رہی تیرانبے بیویوں کو ان کے پتی واپس لے گا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں انہیں پڑھانا ہے نہ ہی ان سے نوکری کروانا ہے کہیں ایسا ہی نہ ہو ایسڈیم جیسا معاملہ ان کے گھر میں ہو جائے پھلال جس بات کا ڈر تھا ویسا ہی معاملہ پرتیک جنپت میں دیکھنے کو مل رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں سرکار کو دھیان دینا چاہیے اگر اسی طریقے سے معاملے سامنے آتے رہے تو اور تمام پتیوں کا اپنی پتنیوں کے پرتی بسواز بھی اڑ جائے گا اور جو آج پڑھا کر کے انہیں کہیں نہ کہیں نوکری کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی اب سمباؤ نہیں ہو پائے گا ال آپ کی اپنی کیا سوچ رکھتے ہیں کمنٹ باکس میں سیئر کریں میں کالی جرن سرنف شریف پول سنگھ 89 گرام بیہگان سی ہوں میری پتنی نربادہ سنگھ پتری شریف بیشناک 89 گرام بیہگان ارمول 99 ہے اور میری سادی سن 2008 میں اسی گاؤں کی رڑکی نربادہ سنگھ سے ہو گئی تھی سن 2008 میں اس کے بعد میرے کو دو پترییاں ہوئیں ایک سن 2008 میں ایک 2016 میں دونوں پترییاں عوی بارتوان میں ہیں اور میں نے اپنی بیوی کو ہشٹیر انٹر بی کوم یہ ساری ڈگریاں کرانے کے بعد اس کو آسا بہوپرد میں یگے تھی اس میں لگوا دیا اس کے بعد میں سمیں کے لیے بوم بیچلا گیا اور آسا بہوپرد یہ کام کرتی تھی کرتے کر دیئے بجرانی ہسپیٹل رات میں ہی کار کرنے لگی اس کے بعد اس کا رویہ بڑا خراب ہو گیا اور میں نے اس سے پونشا دوست نے میرے کو عجی سمتی باتیں کری میری پتنی نے جو برتبان کے پردھان کرہی سیلنسنگ اور سیلو گرام پردھان کرہی کامل نوازی ہے اس کے ساتھ وہ عوید سممند بنائے ٹکھی ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ رہتی ہے اور وہ اس سمیں سرکاری اسپتالی کے پاس ایک گرب پاک سینٹر بھی چلا رہی ہے اور جو میں آپ سے ان کی درتا ہوں کہ میری اتنی اور میری پوست سائی سے سائی کیا چاہتے ہیں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہاں بیل آئیکون دبانا نہ پھولیں تاکہ ہر خبر کا اپ ڈیٹ آپ تک پہنچے ترند آپ ہمیں انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں موسیقی